وفاقی کابینہ قومی اسیملی کی منظوری کے بغیر ٹیکس یا لیوی آئیت نہیں کر سکتی ہے وفاقی وزراء کے اعتراض پر پی ٹی وی فیس میں اضافے پر عمل درامت روک دیا گیا چند روز قبل وفاقی حکومت کی طرف سے پاکستان ٹیلی وین کی فیس 35 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کر دی گئی تھی جس کے بعد سوشل میڈیا سمیت ہر طرف شور مچا ہوا تھا اور حکومت سے اس اضافے کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا تھا فیس کے اضافے پر ملکی سیاستدانوں نے بھی صدا بلند کی تھی اور حکومت پر کڑی تنقید کی تھی ذرائع کے مطابق وزیر آزم عمران خان کی زیرے صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے دوران وفاقی وزیر سائنس انٹ ٹیکنالوجی فواد چودری وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل وارڈا وفاقی وزیر مراد سعید اور وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری نے پی ٹی وی لائسنس فیس میں اضافے کی مخالفت کی وفاقی وزراء کا کہنا تھا کہ معاملہ باقاعدہ کابینہ میں زیرے بحث لائی جانا چاہیے کابینہ قومی اسمبلی کی منظوری کے بغیر اس طرح کا ٹیکس یا لیوی آیت نہیں کر سکتی جبکہ دو سال سے پی ٹی وی اپنا بزنس پلان نہیں دے سکا کابینہ ارکین کا کہنا تھا کہ ایک سو دس پرائیوٹ چینلز کا مجموعی بجڑ 38 ارب روپے ہے اور اکیلے پی ٹی وی کے لیے 22 ارب روپے کیوں چاہیے حضراء کے اعتراض پر پی ٹی وی کی فیز 35 روپے سے بڑھا کر ایک سو روپے کرنے کے اضافے کا معاملہ موخر کر دیا گیا اور عوام کو اعتماد میں لیے جانے تک فیصلے پر عمل درامت روک دیا گیا ہے